شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے دعوود علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ بن یعقوب سے جاملتا ہے آپ چھوٹے قط کے تھے آنکھیں نیلی بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یک جا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے موجزات ظاہر فرمائے آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورة النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں اور دعوود کو ہم نے زبور بھی ان آیت کی تھی ہم نے دعوود کو زبور عطا فرمائی آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ ان کی قرار توجہ سے سننے لگے پھر آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے دعوود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک موجزہ بنا دیا اور وہ ایسے کہ جب دعوود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کی ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت دس میں فرماتے ہیں اور ہم نے دعوود کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اے پہاڑو اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے خود دعوود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہمارے بندے دعوود کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اناسی میں فرماتے ہیں اور ہم نے پہاڑوں کو دعوود کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے پہاڑ کو دعوود کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے یہ دعوود علیہ السلام کے موجزات تھے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی موجزات سے انہیں نوازا تھا اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھیں ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا اللہ تعالی سورہ سبا آیت دس اور گیارہ میں فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں اور ہم نے اس کے لیے لوہہ نرم کر دیا کہ تُو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے آمال دیکھ رہا ہوں ان آیات میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لیے نہائیت موضوع ہونی چاہیے ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں اسی طرح اللہ تعالی سورة الانبیاء آیت اسی میں فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے بہرحال اس سنت کے موجد دعوود علیہ السلام ہیں اللہ تعالی نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا آپ کو زبردست فضائل اور موجزات سے مالا مال کیا اللہ تعالی سورت سعاد آیت بیس میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطاوت عطا فرمائی اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا آپ لوگوں کے درمیان نہائیت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے آپ نبی بھی تھے بادشاہ بھی اور قاضی بھی آپ کی حکومت کے مطالق کئی احکامات نازل ہوئے ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی دن میں فیصلے کرتے رات کو عبادت جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی ایک روز ایسا ہوا کہ دو آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو اللہ تعالیٰ سورت سعاد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے جب یہ دعوود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے وہ کہنے لگے خوف نہ کیجئے ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نائنصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے دعوود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے برے طریقے سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میری دمبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں دعوود علیہ السلام نے فوراں کہا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں دعوود علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا پہلے آپ میری بات تو سنتے دعوود علیہ السلام فوراں بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے آپ نے فوراں توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے اور دعوود سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی سورت سعاد آیت چھبیس میں فرماتے ہیں اے دعوود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے اس طرح دعوود علیہ السلام اللہ تعالی کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا آپ کسرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب نماز دعوود علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالی کی طرف سب سے محبوب روزہ دعوود علیہ السلام کا روزہ ہے وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تحجد اور نفلی روزہ کا ذکر ہوا ہے بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو دعوود علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں اللہ تعالی نے سورہ سبا آیت تیرہ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اس انعام کے شکریے میں نیک عمل کرو دعوود علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ سبا آیت تیرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں دعوود علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھی وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے اپنا اور اپنے اہل و ایال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و ایال کو کھلاتے تھے دعوود علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے صحیح بخاری میں ہے کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی دعوود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دعوود علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و ایال کی کفالت کرتے دعوود علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی اس میں اختلاف ہے چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دعوود علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرند قطار باندھے ان پر سایا فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمن نے امور سلطنت کو سنبھال لیا یہ سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور موجزات عطا فرمائے مجیند مجیدا